ربی کا ایک تندرست اتوانہ چھوڑیرے بدن کی عورت تھی اس کا جسم گھٹا ہوا تھا رن ساملا نقش تکے اور قد نکلتا ہوا اس کی خوبصورتی عجیب طرح کی تھی اس میں بلاکی کشش تھی اعتماد اور روب خدا نے عطا کیا تھا محلے کے لفنگے بدماش بھی اس کو دیکھ کر کترہ جاتے تھے اگرچہ تھی تو وہ جھاڑو لگانے والی لیکن وضاقت سے سلیقہ مند لگتی تھی صبح اجالہ ہونے سے پہلے ہی وہ گھر سے نکلتی اور منہندھیرے گلیوں کی صفائی شروع کر دیتی اس کا خاوند بھی خاکروب تھا روزانہ صبح تر کے دونوں ایک اٹھے کام پر نکلتے یہ ان کا معمول تھا ان کے دو بچے تھے جو اس وقت سور ہے ہوتے تھے ربی کا اگر چھے چاکو چوبند عورت تھی مگر جب اس کا شوہر فوت ہو گیا تو صدمے نے اس کو چند دنوں میں ہی عمرسید ہو کر دیا اس کی دنیا اچانک اجڑ گئی تھی غم سے نڈھال کیوں نہ ہوتی اس کا شوہر پیٹر بھی جوان آدمی تھا وہ محنتی ہی نہیں فلس شناس اور دیانت دار بھی تھا دونوں ہی اپنا کام دل جمعی سے کیا کرتے تھے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے محلے کی تمام گلیوں میں جھاڑوں نگاہ کر ان کو صاف اور اجلا کر دیتے تھے ایک دن بد قسمتی سے پیٹر صبح چار بجے سلک کی جھاڑوں لگا رہا تھا کہ ایک ویگن اچانک گلی کے مور پر نمودار ہوئی وہ اس قدر مستی میں تھا کہ اس کو احساس بھی نہ ہوا ویگن کے پہیوں تلے ایک انسانی جان کچھ لی گئی ہے یہ ایک معمولی حادثہ نہ تھا پھر بھی ایک معمولی حادثہ ہی تھا کہ روز کہیں نہ کہیں اس قسم کے بے نام لوگ حادثے کا شکار ہو کر مرتے ہی رہتے ہیں اتنے بڑے حادثے پر ربیقہ کو صرف دس روز کی چھٹی ملی اور وہ پھر سے گلیوں میں جھاڑوں لگانے آموجود ہوئی غریب آدمی پر کیسا ہی حادثہ گزر جائیں وہ زیادہ دن اپنے کام سے دور نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کو اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کی فکر کرنا ہی ہوتی ہے اس کے بچے اخراجات پورے نہ ہونے کے سبب سکول نہیں جا سکتے تھے وقت گزرتا رہا وہ بھی اپنے جیون ساتھی کے بغیر جینا سیکھ گئے اکیلی ہی رسان سے اپنے فرائز انجام دیتی تھی بچے بڑے ہو رہے تھے یون ہی تین برس گزر گئے اس نے دوسری شادی کا بھی نہ سوچا ربیقہ اپنے بچوں سے دیوانگی کی حد تک پیار کرتی تھی کہنے کو خاک روب تھی مگر خیالات اونچے تھے ہمیشہ یہی بات سوچا کرتی کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھ جھاڑوں کی بجائے کلم اور کتابیں دوں گی ان کو پڑا لکھا کر عزت دار بنا ہوئے گی یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ بن جائیں گے تو ان کو منہ اندھیرے اٹھ کر گلیوں کی خاک نہیں پھانکنی پڑے گی کولے کرکٹ کے ڈھیر نہیں اٹھانے پڑیں گے انہیں وقت پر دوا اور پیٹ بھر روٹی ملے گی اس نے نورین اور کملکو سکول میں داخل کروا دیا خود وہ سارا دن لوگوں کے گھروں میں سخت مزدوری کرتی تھی اس طرح بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کا احتمام ہو جاتا تھا وہ ہمارے گھر روزانہ شام کو لان میں پانی لگانے آتی امی کی عادت تھی شام کو لان میں کرسی ڈال کر بیٹھ جاتی جربی کا آتی وہ اس کے ساتھ گفتگو کرتی جاتی اور وہ اپنا کام سر انجام دیتی رہتی وہ اکثر اپنے بچوں کے بارے ہی امی سے باتیں کرتی اور پھر مہنگائی سے متعلق گفتگو ہوتی وہ کسی سیانے گیانے کی مانند تھوڑی پر انگلی رکھ کر کہتی بے بے جی کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار سارے مک میں ہر کسی کا علاج مفت کر دے خاص کر ہم غریبوں کو بغیر خرچہ کیے دواداروں ملے میرے بچے تو آئے دن بیمار رہتے ہیں امی تب سوچ میں پر جاتی کہ اس کو کیا جواب دے یہ عورت اکیلی اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتی ہے اس کا تو کوئی سہارا بھی نہیں ہے اگر اس کو کچھ ہو گیا تو بچوں کو کون دیکھے گا لیکن خالق کا اپنا نظام ہے ہماری اکل اس کے اسرار در موز کا احاطہ نہیں کر سکتی ہم تو اس کی حکمتوں کے سامنے انگوشت بدندہ رہ جاتے ہیں خدا ہی جانے کے اس بات میں کیا مسئلہت تھی کہ ایک روزر بڑی کا ہمارے گھر کا کام ختم کر کے نکلی تو اس کو ایک تیز رفتار گاڑی رونڈتی ہوئی چلی گئے عجب بات کے میاں اور بیوی کی موت ایک ہی طریقہ سے لکھی گئی تھی دونوں کی لہو سے وہی سلک رنگین ہوئی کہ جس پر وہ روز صبح دم جھاڑ وئی گاہ آ کرتے تھے اور اسے اجلا کیا کرتے تھے ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا وہ دورہ ہوا آیا اور روی کا کو دیکھا کہ اس کو بروقت امداد ملنے سے بچایا جا سکی وہ بیچاری اس وقت اخری سانسیں لے رہی تھی اس شخص نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو بری کا کے لبوں کو جنبش ہوئی وہ اسی قدر بول سکی کہ میرے بچے نورین اور کمال یہ کہہ کر اس نے دم توڑ دیا دم واپس بھی ایک ماں کو اپنے بچوں کے نام صرف دو الفاظ ہی یاد رہے تھے تب ہی لوگ اکٹھے ہو گئے اور جائے وکو پر پولیس بھی آ گئے وہ مشتاک کو ہمرا لے گئے اس نے جو دیکھا تھا بیان کر دیا جبکہ ربی کا کی لاش ایک رفاہی ادارے کے سپرد کر دی گئی پولیس اسٹیشن قریب ہی تھا مشتاک تھانے سے نکلا تو اس کو سنک پر دو بچے دکھائی دیئے وہ اس طرح ادھر علی فادرت کے رہے تھے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہو مشتاک نے سوچا کہیں یہی نورین اور کمال نہ ہوں وہ ان کی جانب بڑا اور لڑکی سے اس کا نام پوچھا میرا نام نورین اور یہ میرا بے کمال ہے تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو ماں کو وہ بیبے کے گھر ان کے گارڈن کو پانی لگانے گئی تھی بڑی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئی ہم ان کو ہی دیکھنے نکلے ہیں تمہارے اببہ کہاں ہیں وہ مر گئے اب صرف امہ ہوتی ہے بچوں اپنے محلے کے کسی آدمی کو بلاو وہ اس کے ہمرا تھوڑا آگے چلے تو ایک پڑوسی اطاعت کھائی دیا جس کا نام بخش تھا مشتاک میں اس کو بتایا کہ ان بچوں کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اس کو تو دفنانے لے گئے ہیں اور بچے اکیلے ہیں کیا تم ان کو سمحل لوگ وہ کہنے لگا باؤ جی تہین تو نہیں سنبھال سکتا یہاں اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے دوسروں کے بچوں نے کی دیکھ بھال کیسے کی جا سکتی ہے تم بے شک ان کو لے جاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے محلے والوں کو بھی بتا دو محلے میں تو سبھی غریب رہتے ہیں کوئی نہیں رکھے گا ان کو مشتاک بچوں کو اپنے گھر لے آیا ان کو بتا دیا کہ ان کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اب تم یہاں رہو میرے بچوں کے ساتھ مشتاک کے تین بچے تھے بیوی متعزاد ذہن کی مالک تھی کبھی نرم خو کبھی تند مزاج کبھی رہم دل تو کبھی سندل بہرحال مشتاک نے بیوی کو سمجھا دیا کہ بچے رات کو اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے یہ اکیلے سونے سے ڈرتے ہیں لہذا تم ان کو رکھو اور میں ان کے پروسیوں سے بات کرنے جا رہا ہوں شاید کوئی ان کی ذمہ داری اٹھے لے تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا بیوی نے پوچھا کیا ہوا بات کر آئے ہو بولا ہاں وہاں کوئی ان کو رکھنے پر تیار نہیں سبھی بہت غریب لوگ ہیں انہوں نے ان کے گھر پر تالہ ڈال دیا ہے فیالحال ان کا کوئی سر پرست نہیں ہے تم ان کو کچھ دن رکھ لو مشتاک کی بیوی دن بھر کے کام کاج سے تھکی ہوئی تھی رات ہو رہی تھی اس نے بچوں کو کھانا دے دیا اور دوسرے کمرے میں چٹائی پر سلا دیا صبح جاگی اور کہنے لگی مشتاک تم یہ کن خاکروبوں کی اولادوں اٹھا لائے ہو اپنے بچوں کا تو خیال کیا ہوتا مشتاک نے سمجھایا بھی کہ خدا کا شکر کرو کہ تم کو اور تمہارے بچوں کو گھر بیٹھے دو وقت کی روپی آرام سے مل رہی ہے ان سے پوچھو کہ جن کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے تو کیا ہم نے ان لوگوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے تم کو خدا سمجھے تم جس کو چاہو گھر اٹھا لائے خدا کا خوف کرو مشتاک نے کہا یتیم اور بے سہارا بچوں کو نہیں اس وقت تم اپنی قسمت کو دھتکار رہی ہو اچھا اچھا بڑے نکو کار نہ بنو اب کام پر جاؤ تم کو دیر ہو رہی ہے مشتاک چلا گیا تو اس کی بیوی نے سوچا کہ اوپر کے کام کے لئے کتنی ہلکان ہوتی ہوں مجھ کو کسی مددگار کی ضرورت رہتی ہے یہ دو وقت کے خدمتگار مل گئے ہیں کامیں ہاتھ بٹا لے گے ملازم تو ستے میں ملتے نہیں انہیں رہنے ہی دو اس کارن اس نے ان کو رکھ لیا مشتاک دفتر سے گھر آیا تو تہمینہ کا موڈ ٹھیک دیکھ کر خوش ہو گیا کہا کہ شکر ہے کہ تمہارا موڈ اچھا ہے ورنہ میں تو گھر آنے سے در رہا تھا بچے کہاں ہیں وہ پچھلے کمرے میں ہیں میں نے سٹور کا ایک حصہ خالی کر کے ان کو رہنے کودے دیا ہے چلو یہ اچھا ہے اب کھانا تو کلواؤ بیوی نے کھانا لاکر مشتاک کو دیا تب ہی اس نے پوچھا کیا تم نے نورین اور کمال کو کھانا دے دیا ہے دے دیا ہے تم کیوں اتنی فکر کرتے ہو آخر میں بھی انسان ہوں بیوی نے بے دلی سے جواب دیا مشتاک نے مزید اس سے بات چیت کو مناسب نہ جانا اور سر جھکا کر کھانا کھانے لگا نورین اور کمال مشتاک کے گھر رہنے لگے اگرچہ وہ یہاں بڑی اجنبیت محسوس کرتے تھے سہمے سہمے رہتے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ خاتون خانہ نے ان سے فاصلہ قائم رکھا اور اپنایت کا احساس نہ دیا تھا وہ ان سے بہت کم بات کرتی تھی اپنے بچوں سے بھی کہتی کہ تم لوگ ان کے ساتھ مت کھیلا کرو یہ ایک جھاڑ ویگانے والی کی اولاد ہیں تہمینہ نے ان مسوموں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں سمیٹ لیا وہ بہت ہی کم گھر سے باہر جاتے تھے جب تہمینہ کے بچے سکول چلے جاتے تب وہ ان کو بلاتی اور گھر کے کام کرواتی تھی بچے بچارے کچھ نہ سمجھتے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے جب ماں یاد آتی تو آپس میں مسومانہ گفتگو کر کے روتے اور ایت دوسرے کے آنسو پہچھتے اور تسلی دیتے تھے بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں مشتاق کے بچے بھی ربیکہ کے بچوں کے ساتھ کھلنا ملنا چاہتے تھے وہ خود ان کے پاس جا کر آواز لگاتے کہتے اے جاؤ ہمارے ساتھ کھیلو کیوں بیٹھو ٹی وی دیکھو وہ اپنی ماں کو سمجھاتے کہ ان کو ٹی وی دیکھنے دیں امی جان یہ اپنی ماں کے لئے اداس رہتے ہیں ان کی ماں نہیں ہے ان کا باپ نہیں ہے تہمینہ اپنے بچوں کے منح سے ایسی باتیں سن کر کبھی تو بے حد شرمندہ ہو جاتی تھی ان یتیموں سے رکھا سلوک دیکھ تہمینہ کے بچے کہتے امی جان ہم پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے ان سے پیار کیا کرو ان کو ہمارے ساتھ کھیلنے دیا کرو انہیں مدھتکارہ کرو نہ خدا ہم سے ناراض ہو جائے گ اب ہی تو کہتی ہیں خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہیے گویا وہ بات جو ماں کو سمجھانا چاہیے تھی بچے اس کو سمجھاتے تھے کہتے ہیں انسان اپنی فطرت سے باز نہیں رہ سکتا وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی برتاؤ کرتا ہے تھولی بہت تبدیلی کسی کے باور کرانے سے البتہ آ جاتی ہے تب ہی تہمینہ کبھی ان بچوں سے نرمی کا برتاؤ کرتی اور کبھی سخت رویہ اختیار کر لیتی نورین کی آنکھ نہ کھلتی تو تہمینہ اس کو ڈپٹ کر جگہ دیتی کہ تم نواب کی بچی نہیں ہو کہ دن چڑے بستر پر آرام فرماتی رہو اٹھو اور جلدی سے برتن صاف کرو مجھے ناشتہ تیار کرنا ہے کمال کو دبکتی کہ تم کیا منہ تک رہے ہو ہاتھ منہ دھو کر صفائی شروع کر دو وہ بیچار اب غیر منہ ہاتھ دھوئے ہی جھاڑوں اٹھا لیتا اور صفائی کو لگ جاتا سوچتا کہ جب جھاڑ وہی لگانا ہے تو ہاتھ منہ کیا دھونا اب دونوں بچے سمجھ گئے تھے کہ صبح اٹھتے ہی ان کو کیا کام کرنے ہیں وہ بغیر کہے کام پر لگ جاتے ایک دن بہت سردی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی نورین اٹھی اور برتند ہونے لگی اچانک اس کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا تب ہی تہمینہ کا پارا چڑ گیا اس نے نورین کو مارا اس روز نورین کو بخار تھا جب مار پڑی تو خوف سے بخار اور تیز ہو گیا وہ تمام دن سٹور میں پڑی رہی مگر تہمینہ نے اس کی خبر نہ لی دو عدی اور نہ کھانے کو پوچھا بانی کے حصے کا کام بھی کمال نے کیا اس رات کمال اپنی نے بہن کے سرہاں نے بیٹھا اس کا سر دال بار ہا تھا اور نورین بار بار پانی مان رہی تھی وہ دن بھر کی بھوکی تھی چائے کی ایک پیالی تک کا مالکن نے نہیں پوچھا تھا تب ہی کمال کو خیال آیا کہ کیوں نہ نورین کو تھوڑا سا دودھ لا دوں وہ دبے پاؤں بچن میں گیا جہاں دودھ کا پتی لار کھا تھا اس نے ایک کپ بھرنا چاہا تو کپ اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گر گیا تہمینہ برابر والے کمرے میں تھی اس نے پکارا کون ہے کوئی جواب نہ ملا مگر قدموں کی ہلکی سی آہت سنی تو چور چور چلانے لگی اس کا شور سن کر کمال در گیا اور سہن میں آ گیا اس نے خوف سے باہر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا صبح جب تہمینہ اسٹور میں آئی دیکھا کہ لڑکی تو بے صد پڑی ہے مگر کمال موجود نہیں ہے اس نے نورین سے پوچھا کمال کہاں ہے مجھے پتہ نہیں باجی بچی نے جواب دیا ان دنوں مشتاق دفتر کے کام سے کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا دو دن گزر گئے کمال نہ آیا تہمینہ کو فکر ہوئی کہ یہ لڑکا کہاں غائب ہو گیا ہے مشتاق آئے تو کہے کہ کمال غائب ہے اور کس سے یہ بات کہتی شوہر آ گیا بتایا کہ لڑکا توڑ اوروز سے غائب ہے کہاں غائب ہے کیا معلوم اب دیکھو نورین بھی کچھ نہیں بتاتے نورین کا بخار اتر چکا تھا وہ بہت کمزور ہو گئی تھی کمال کیلئے پریشان تھی اس کی بے چین آنکھیں سارے گھر میں اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی اس کے بنا نورین کا یہاں رہنا محال تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا وہی تو ایک اس کا سہارا اس کا غم گسار تھا مشتاق لڑکے کا کھوج لگانے چلا گیا ادھر ادھر پتہ کیا سراغ نہ ملا تو اپنے ایک دوست کے پاس پہنچا جو پولیس انسپیکٹر تھا اس نے بھی خاص توجہ نہ دی بھلا ایسے بچوں کی بازیابی میں کون دلچسپی لیتا ہے جو لاوارس ہوں جن کا کوئی نہ ہو اور ہفتہ بھار نورین نے انتظار کیا مزید صبر نہ کر سکی اور ایک روز اپنے بھائی کو ڈھونڈ نے گھر سے نکل گئی اور ادھر علی فادر اگلوہے میں پھرنے لگی جہاں کمال کی عمر کے لڑکے دیکھتی ان کے پیچھے ہو لیتی ان کو قریب سے جا کر دیکھتی اور پوچھتی کیا تم نے کمال کو دیکھا ہے وہ میر ابے ہے گھر سے چلا گیا ہے بچے اس کی بات کو سمجھ نہ پاتے کیا جواب دیتے یہی کہتے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے نہ جانے کون ہے تمہارا بھائی اس باغلی کو یوں نہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو گئے کمال نہ ملا مگر سردی بڑھنے لگی جب واپس آئی دروازہ کھٹ کھٹایا کسی نے در ہی نہ کھولا اس روز مشتاق گھر پر نہ تھا اور بیوی سر شام سو گئی تھی بچے بھی سو چکے تھے نورین تھکن اور بھوک سے نڈھال تھی راج سر پر تھی وہ روتے روتے گلی میں ہی ایک تھڑے پر سو گئی بخار تیز ہو گیا وہ رات بھر سردی میں پڑی رہی صبح ہوئی تو ملنے جلنے کے قابل نہ تھی اسے اٹھانا جا رہا تھا وہ کہتی رہی کوئی مجھے اٹیور کھانا دے دو مجھے دوا دے دو میرے بھائی کو دھونڈ کر لا دو لیکن کسی نے اس کی آواز نہ سنی اسے کھانا دیا نہ دو ادیاور نہ اس کے بھائی کو تلاش کر کے دیا وہ کئی گھنٹے گلی میں پڑی رہی یہی کہتے کہتے اس کا گلا بند ہو گیا اور وہ مر گئی جب وہ مر گئی تو کسی کی اس پر نظر پڑ گئی اس نے قریب آ کر ہلایا ارے یہ تو مر چکی ہے تب سارے محلے والے کٹھے ہو گئے اب وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے اس کو کیا ہوا اور یہ کیسے مر گئی کسی نے کہا یہ تو مشتاک کے گھر پر ہو رہی تھی اس کا بھائی بھی تھا مگر مشتاک کہا ہے وہ تو دورے پر گیا ہوا ہے اب وہ اید دوسرے کو موردی الزام پہرانے لگے کہ دن بھر پاس سے گزرتے ہوئے بھی کسی نے اس بچی کی طرف توجہ کیوں نہ دی اس کی لاش کے گلد اک اکتھے لوگوں میں سے ایک شخص بخشنے کا یہ تو اپنی خاک روب ربکہ کی لڑکی ہے جو گاڑی تلیا کر مر گئی تھی کسی نے بھی اس کو پناہ نہ دی تو مشتاک بھائی اپنے گھر لے آئے تھے انہوں نے بھی رخت تو لیا مگر خیال ان کیا بچی باہر آ کر پڑ گئی رات بھر دانسز لگتی رہی تو مر گئی کچھ دنوں تک یہی چرچار ہاں پھر بات ختم ہو گئے کسی نے تھانے رپورٹ نہ کرائی کیونکہ مشتاک ان کے محلے کا بھلا ماس تھا تو اس کے خلاف رپورٹ کیوں کراتے اپنا پرانا پروسی تھا اور اس کا کیا کسور اس نے تو پناہ دی تھی وہ دورے پر تھا واقعہ اس کے پیچھے ہوا تھا بہرحال اب تو اس بیچارے کی نکی پر بھی مٹی پڑ گئی تھی اس واقعہ کا میرے دل پر بہت اثر ہوا تھا امی بھی ربکہ کو یاد کر کے اداس تھی انہوں نے تو کئی روز تک کھانا بھی کھایا جب کھانا کھانے بیٹھتی نورین اور کمال کی بھولی بھالی شکلیں یاد اجات اور ربکہ کی باتیں تب میں سوچتی کہ کیا اتنے بھرے پر مک میں کوئی بھی اس کو روٹی نہیں دے سکتا تھا جب یہ بخار میں تلپ رہی تھی تو کیا کوئی اسے دوا نہیں دے سکتا تھا کیوں سارے محلے والے اتنے خود غرض ہو گئے کہ بس اپنے ہی لئے جیتے ہیں ارد گرد کی کسی کو خبر ہی نہ تھی تفسوس وہ مار رہی اور نہ اس کے بچے کچھ روز لوگوں کی زبانوں پر ان کے تذکرے ضرور رہے پھر وقت کے ساتھ اس قصے کو بھی سب نے بھلا دیا موسیقی